فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ کی نمائش میں ہائل رکافتیں دور ہونے کا اندیا مل گیا ہے جس کے بعد قوی امکان ہے کہ تنازیات کا شکار فلم بہت جلد شائقین کے لیے پردہ سکرین کی زینت بنے گی پاکستان کے فلمی شائقین عرصے سے اس مہنگی فلم کی نمائش کے منتظر ہیں لیکن قرونی جنگ کے باعث فلم کی ریلیز التوا کا شکار تھی شہرافاق مولا جٹ کے پروڈیوسر سرور بھٹی نے سن 2017 میں کاپی رائٹ کا مقدمہ نئی فلم کے پروڈیوسر بلال لشاری اور امارہ حکمت کے خلاف درج کرایا تھا لیکن اب انہوں نے مقدمہ واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے سرور بھٹی نے واضح طور پر کہا ہے کہ بلال لشاری فلم لگائیں میری طرف سے مکمل اجازت ہے انہوں نے اس زمین میں موقف اپنایا ہے کہ کیس اس وقت تک واپس نہیں لوں گا جب تک دوسری پارٹی ایسا نہیں کرتی انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ فلم انڈسٹری کی بہتری کیا ہے لیکن فلم پروڈیوسر کو اپنے خلاف مقدمات واپس لینے کی شرط پر اجازت دے رہا ہوں انہوں نے کہا کہ میرے خلاف درج کرائے جانے والے مقدمات بھی واپس لیے جائیں تو فلم ریلیز ہو سکے گی فلم دی لیجن آف مولا جٹ میں فواد خان نے مولا جٹ کا کردار ادا کیا ہے جبکہ اداکار حمزاری عباسی نے نوری نت کا کردار نبھایا ہے فلم کے دیگر ستاروں میں ماہرہ خان، حمائمہ ملک اور شفقہ چیما سمیت دیگر شامل ہیں پاکستان کی تیار کردہ شاہکار پنجابی فلم مولا جٹ سن 1989 میں ریلیز ہوئی تھی اور اس فلم نے مقبولیت کے نئے ریکارڈ قائم کیے تھے اس کے بعد سلطان راہی اور مصطفہ قریشی کی جوڑی فلموں کی کامیابی کی زمانت سمجھی جانے لگی تھی یہ جوڑی سلطان راہی کی موت تک برقرار رہی دسمبر سن 2018 میں جب نوجوان ہدایتکار بلال لشاری کی زیرہ ہدایت پائے تکمیل کو پہنچنے والی فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ کا پہلا ٹریلر جاری کیا گیا تو اسے چند ہی گھنٹوں میں بے پناہ مقبولیت مل گئی تھی مختصر سے ٹریلر میں نظر آ رہا تھا کہ ایکشن اور رومیس دونوں ہی فلمبینوں کو دیکھنے میں ملے گا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا